اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قررت عین وجعلنا للمتقین اماما سورة الفرقان آیت نمبر پچتر اس آیت کا ترجمہ اس طرح سے ہے اے ہمارے رب ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا ناظرین اکرام آج کے درس حدیث کا موضوع ہے حقوق زوجین ناظرین اکرام حقوق زوجین کے تعلق سے چند آہ حدیث پیش خدمت ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں میں سے ایمان کے لحاظ سے کامل ترین مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں اور تم میں سے خلق کے لحاظ سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں سے بہترین اور مثالی سلوک کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں میں سے ایمان کے لحاظ سے کامل ترین مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں اور تم میں سے خلق کے لحاظ سے بہترین وہ ہے جو اپنی عورتوں سے بہترین اور مثالی سلوک کرتے ہیں ترمیزی کتاب النکاح بابو حق المرأت علا زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اس حالت میں فوت ہوئی کہ اس کا خاوند اس سے خوش اور راضی ہے تو وہ جنت میں جائے گی ابن ماجہ کتاب النکاح بابو حق زوجہ علا المرأت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو اپنی مومنہ بیوی سے نفرت اور بغض نہیں رکھنا چاہیے اگر اس کی ایک بات اسے ناپسند ہے تو دوسری بات پسندیدہ ہو سکتی ہے مسلم کتاب النکاح بابو الوسیع بن نسائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ نرم خود تھے اور سب سے زیادہ کریم عام آدمیوں کی طرح بلا تقلف گھر میں رہنے والے آپ نے کبھی تیوری نہیں چڑھائی ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اپنی ساری زندگی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بیوی پر ہاتھ نہ اٹھایا اور نہ کبھی کسی خادم کو مارا شمائل ترمزی بابو ما جاء فی خلوکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مسیح موعود علیہ السلام حقوق زوجین کے تعلق سے فرماتے ہیں عورتوں کے حقوقی جیسی حفاظت اسلام نے کی ہے ویسی کسی دوسرے مذہب نے قطعن نہیں کی مختصر الفاظ میں فرما دیا جس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ جیسے مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں ویسے ہی عورتوں کے مردوں پر ہیں بعض لوگوں کا حال سنا جاتا ہے کہ ان بیچاریوں کو پاؤں کی جوتی کی طرح جانتے ہیں اور ظلیل ترین خدمات ان سے لیتے ہیں گالیاں دیتے ہیں حکارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور پردہ کا حکم ایسے ناجائز طریقہ پر برتتے ہیں کہ ان کو زندہ درغور کر دیتے ہیں چاہیے کہ بیویوں سے خاندوں کا ایسا تعلق ہو جیسے دو سچے اور حقیقی دوستوں کا ہوتا ہے انسان کی اخلاق فاضلہ اور خدا تعالیٰ سے تعلق کی پہلی گواہ تو یہی عورتیں ہوتی ہیں اگر ان ہی سے اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ سے صلاح ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیرکم خیرکم لے اہلی ہی تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے اچھا ہے ملفوزات جل سوم صفحہ تین سو تا تین سو ایک حضرت خلیفة المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بن حصر العزیز نے میاں بیوی کے حقوق و شریعت اسلامی کی روشنی میں ایک معاہدے کی حیثیت میں پیش فرمایا ہے چنانچہ حضور ایدہ اللہ تعالی بن حصر العزیز فرماتے ہیں شادی بیہ کا تعلق بھی مرد اور عورت میں ایک معاہدے کی حیثیت رکھتا ہے عورت کو حکم ہے کہ اس معاہدے کی روح سے تم پر یہ فرائض آئد ہوتے ہیں مثلا خامد کی ضروریات کا خیال رکھنا بچوں کی نگہ داشت کرنا گھر کے امور کی ادائیگی وغیرہ اسی طرح مرد کی بھی ذمہ داری ہے کہ بیوی بچوں کے نان و نفقہ کی ذمہ داری اس پر ہے ان کی متفرق ضروریات کی ذمہ داری اس پر ہے اور دونوں میاں بیوی نے مل کر بچوں کی نیک تربیت کرنی ہے اس کی ذمہ داری ان پر ہے تو جتنا زیادہ میاں بیوی کا آپس میں اس معاہدے کی پابندی کرتے ہوئے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے اتنا ہی زیادہ حسین معاشرہ ہوتا چلا جائے گا قررت عائن آئلی معاملات پر حضرت خلیفة المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بن اسرح العزیز کے ارشادات صفحہ نمبر چھیالیس ایک اور موقع پر حضور انور ایدہ اللہ تعالی بن اسرح العزیز فرماتے ہیں پس مردوں اور عورتوں دونوں کو ہمیشہ یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ تقوی سے کام لینا ہے رشتوں میں مضبوطی پیدا کرنے کے لئے دعا کرنی ہے ایک دوسرے کے عزیزوں اور رشتہ داروں کا احترام کرنا ہے ان کو عزت دینی ہے اور جب بھی کوئی بات سنی جائے چاہے وہ کہنے والا کتنا ہی قریبی ہو میاں بیوی آپس میں بیٹھ کر پیار محبت سے اس بات کو صاف کریں تاکہ غلط بیانی کرنے والے کا پول کھل جائے اگر دلوں میں جمع کرتے جائیں گے تو پھر سوائے نفرتوں کے اور دوریاں پیدا کرنے کے اور گھروں کے ٹوٹنے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا خطبات مسرور جلد نمبر چار صفحہ پانچ سو سٹھ سٹھ آخر پر دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید موسیقا 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 موسیقی